تاریخ جانگری صاحب نے بہت زبردہ ساج باتیں کی ایک تو یہ ہے کہ قرآن پر حلف دینا پڑے گا آئیں آپ جو جو آنا چاہے جس کی فورجری ثابت ہو جائے گی وہ بندہ جیل میں جائے گا ایون مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اسیمبلیاں خریدی اور بیچی گئی ہیں آپ خود میاں صاحب کی اپلیکیشن لے کے گئے تھے کہیں الیکشن کمیشن کی بیمانی ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو غلط انفرمیشن دے گا وہ جیل بھی جائے گا قنواز شریف صاحب بھی اس نظام سے خوش نہیں ہے وہ نظام سے خوش نہیں ہے لیکن نظام دین سے خوش ہے مسئلہ لکھ کے دیا الیکشن کمیشن کو جی ٹیمپرنگ ہو رہی ہے میرا مدد مقابل تارک فضل اندر بیٹھا وہ ہے مجھے نہیں اندر آنے دیا جائے ایک سو پچاس اس کے آگے گیارہ سو پچاس اس کا کر دیا یعنی ایک ہزار ووٹ بڑھا دیا وہ تو جن لوگوں نے پھر اس کو امینے بنایا ہے نا وہ اس کے مرونے منت ہے وہ جب چاہیں گے اس کو مٹا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جنگیری نے الیکشن میں دھانلی پر انتہائی سخت رمارٹس دیئے انہوں نے کہا کہ یہاں ہر کوئی اپنے فارم فورٹی فائیو جمع بھی کروائے گا اور قرآن پر ہر لفت بھی اسے دینا پڑے گا اور جو غلط انفرمیشن دے گا وہ جیل میں بھی جائے گا یعنی اب آئے گا اصل مزہ جنہوں نے دھانلی کی کیا وہ آپ قرآن پر جھوٹا حلف دیں گے اس پر آج تحریک انصاف کے شویب شہین نے زبردست گفتگو کی آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں حلف بھی دینا پڑے گا قرآن پر حلف دینا پڑے گا جو غلط انفرمیشن دے گا وہ جیل بھی جائے گا تو آپ کلیم تو یہ مسلسل کرتے آئے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سارے فارمز ہیں اور آپ لوگ حلف دینے کے لیے تیار ہیں دیکھیں بہت اچھی بات کیا آپ نے ہم تو حلف بھی دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم تو پہلے دن سے چیخ سیلا رہے ہیں بھائی فارم 45 سارے لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں میرے کیس میں ایک لاکھ پانچ ہزار تقریبا میں نے ووٹ لیے میرے مدد مقابل نے ایک کامل ہزار ووٹ لیے ایک لاکھ یعنی جو آدھا ووٹ ہے وہ بھی وہ نہیں لے سکے اس کو جتا دیا مجھے را دیا وہ بھی اگلے دن جا کر کے صرف یہ نہیں بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں گے اس میں سب سے امپارٹن آسپیکٹ یہ ہے کمپائلیشن اور پروسس آف کنسولیڈیشن ہوتی ہے بارہ تاریخ کو گیارہ کو الیکشن کمیشن سٹے دیتا ہے کہ کنسولیڈیشن یعنی کمپائلیشن روک دی جائے ریزرٹ کو فائنل نہ کیا جائے اور ریٹرنگ آف سر لکھ کے دیتا ہے کہ یہ پروسس روک چکا ہے رات کو ہی نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے گیارہ تاریخ کو گیارہ فروی کو بارہ کو جا کر کہ انہوں نے پروسس آف کنسولیڈیشن کی پھر اس میں ٹیمپرنگ کی میں نے اس وقت لکھ کے دیا الیکشن کمیشن کو جی ٹیمپرنگ ہو رہی ہے میرا مدد مقابل تارک فضل اندر بیٹھا ہوا ہے مجھے نہیں اندر آنے جا رہا ہے اس ساری ٹیمپرنگ اس کی ساری ایوڈنس ہم نے ان کو دی اور انہوں نے اس پر ریپورٹ بھی مانگی لیکن پوچھنے والا ہی کوئی نہیں بیمانی ایسی ہے میں آپ کو اگر دکھاؤں گا مثلا ایک سائٹ پر فارم میں لکھا ہوا ہے نا ایک سو پچاس اس کے آگے گیارہ سو پچاس اس کا کر دیا یعنی ایک ہزار ووٹ بڑھا دیا اور جو فائنل ہے نا فائنل میں ایک ٹوٹل لکھتے ہیں اس کے آگے وہی ایک سو پچاس لکھا ہوا ہے اور ایک پولنگ سٹیشن ایسا ہے خواتین کا ایک جب چینج کیا نا ایک کے اوپر میل کے پولنگ پریزائیڈنگ افیسر کے دسخط ہیں دوسرے پر فی میل کے ہیں اسی طرح کہ بشمار ٹیمپرنگ ہے بیمانی کی ایک حد ہے جو کچھ انہیں کی ہے دیکھیں بر سر ان حلکوں میں جو دیگر لوگ الیکشن لڑ رہے تھے جن کا تعلق دیگر جماعتوں سے تھا مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب تھے اب یہ خبر آ رہی تھی کہ انہوں نے بھی غالباً کسی وکیل کو آئر کیا اور وہ بھی اپنے فارمز وغیرہ وہاں پہ دیں گے اس میں تین سیاسی جماعتوں اور انڈیپیننٹ کینڈیٹس کا بہت اہم رول ہیں جس میں مصطفیٰ نواز کھوکر بہت اہم ہے کیونکہ تیسری نمبر پہ وہ آیا ہے اس نے خود پہلے دن ٹوئٹ کی ہمارے حق میں اور آج تک وہ مستقل بول رہا ہے ان کے پاس فارم پنتالیس ہیں اور وہ ہمارے حق میں جمع بھی کرا رہے ہیں اور سٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں دوسرا سب سے اہم ہے وہ ہے ٹیل پی ٹیل پی نے آلیڈی الیکشن کمیشنر میں میرے حق میں جمع کرایا جواب اور ابھی بھی وہ جواب بھی جمع کرا رہے ہیں اور وہ اپنے فارم پٹی فائی بھی جمع کرا رہے ہیں تیسری جماعتیں جماعتیں اسلامی انہوں نے بھی پریس کانفرنس بھی کی ہے اور وہ فارم بھی دے رہے ہیں اور اپنی اپلیکیشن بھی دے رہے ہیں دیکھیں تاریخ جانگیری صاحب نے بہت زبردست ساج باتیں کی ایک تو یہ ہے کہ قرآن پر حلف دینا پڑے گا آئیں آپ جو جو آنا چاہے جس کی فورجری ثابت ہو جائے گی وہ بندہ جیل میں جائے گا جس کی ہو جائے گی نمبر ثری اس سے زیادہ اہم ہے یہاں سے بھی ہم فرانزیک کرائیں گے دسخط اور نشانوں اٹھا اور اگر کوئی پارٹی چاہے گی کہ ہم ملک سے باہر سے کرانا چاہتے ہیں یہ ادارے ملی بغت سے نہیں صحیح ریپورٹ دے رہے وہ بھی ہم آپ کو فیسلیٹیٹ کر دیں گے یہ بہت اہم بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی کٹ پتلی یا ہماری اسٹیبلشمنٹ یا وہ کرپٹ ریٹرننگ آفیسرز یا الیکشن کمیشنر پاکستان جس نے جرائم کی عماجگاہ بنا دیا ہے کس الیکشن کو میں سمجھتا ہوں آج وقت ہے کہ اپنے آپ کو درست کر لیں صحیح ریپورٹ جمع کریں تاکہ چیزوں کو ہم بہتر سمت میں لے کے جا سکیں ورنہ اس کا انجام اس انسٹیوشن کے لیے انسٹیوشن کے لیے بھی اچھا نہیں ہے آئین کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور قانون کے لیے بھی اچھا نہیں ہے جدون صاحب اب انسٹیوشن کی بات کریں الیکشن کمیشن کی بات کریں تو ہر کوئی تحفظات کا اظہار کرتا ہے نون لیگ کی قیادت کو ہم نے سنا پیپلز پارٹی والے دوستوں کو ہم سن رہے ہیں ایون مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اسیمبلیاں خریدی اور بیچی گئی ہیں آپ خود میاں صاحب کی اپلیکشن لے کے گئے تھے الیکشن کمیشن میں مانسیرہ کے حلقے کے حوالے سے تو کیا وجہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف سیاسی ایک بیانیہ ہے یا پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ضرور ہوئی ہے ان الیکشنز پر آئین پاکستان کے مطابق جو آرٹیکل دوستوں تھا رہا اور دوستوں انیس ہے اس میں بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن کیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فیر ہوں ٹرانسپیرنٹ ہوں فری ہوں اور ایس پر لہا ہوں یہ بنیادی آئینی ذمہ داری کوئی الیکشن کمیشن کا کسی پارٹی پہ کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ الیکشن کرا رہا ہے اگر وہ ایک الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا تو اس کو وہاں پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے وہ جائے گھر کو کہیں جی ہم یہ نہیں کر سکتے ہمیں کسی جس طرح آپ جج کہہ رہے ہیں جی ہمیں انٹریفیرنس ہے اگر الیکشن کمیشن کو کوئی انٹریفیرنس ہے وہ بتائیں کھل کہ جی ہمیں انٹریفیرنس ہے ہم یہ آئین کے مطابق ہمیں ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے وہ تنہا کے لیے تو نہیں بیٹھے گئے کہ جی مہنے کے دنہا لیوں گھر چل جائیں دیکھیں یہ پورے پچیس کروڑ عوام کا منڈیٹ ہے لیکن ایونگ سیڈ دیٹ الیکشن کمیشن نے یہ کام آج نہیں کیا الیکشن کمیشن نے دوزہ اٹھارا میں آٹیس بٹھایا آج جو الیکشن یہ اتراز کر رہے ہیں وہی اتراز دوزہ اٹھارا میں دوسری پارٹیوں کو تھا یا تو پہلے پارٹیوں تھا یا کریں نا اگر یہ بینفیشری ہوں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو نقصان ہو تو کہتے ہیں الیکشن غلط ہے یہ دیکھیں نا جس طرح میں ابھی میرے پہ بات کروں میں کہتا ہوں اگر دوزہ اٹھارہ میں غلط ہوئے جس طرح سے امران حان کو لائے گیا آلموسٹ علاقہ ہماری اپنی قمت ہے لیکن میں ایونگ سیڈ دیار اس الیکشن کے اندر بھی لوگوں کا اعتماد نہیں ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے ریزارٹ کو بدلہ گیا ہے دیکھیں نا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ ایم این اے دو چار سال کے رہا جائیں گے لیکن آپ کا ضمیر آپ کی کرڈی بلیٹی تو اٹ سٹیک ہے نا جو بندہ اگر ایم اے بن گیا ہے مجھے دیکھیں نا یہ بھی کنٹروورسی یہ بھی سبجوڈ اس میٹر ہے ہمیں اس پہ ایڈر پٹسن میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے جس طرح یہ کنڈیٹ ہیں یہ کہہ سکتے ہیں ان کے پاس ایویڈنس ہوگی میں نہ کوئی اس میں کونسل ہوں نہ میرے پاس کوئی ایویڈنس ہے لیکن اگر ایک ایم اے یہ سمیتہ جی میں نے غلط کام کرا ہے تو مطلب ہے اس کا ضمیر بوجھ ہوگا وہ اب تین چار سال کے لیے سملی میں بیٹھے کیا کرے گا وہ تو جن لوگوں نے پھر اس کو ایم اے بنائے بنایا ہے نا وہ اس کے مرونے منت ہے وہ جب چاہیں گے اس کو بٹا دیں گے میرا صرف مطالبہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جہاں پہ بھی الیکشن ٹربیونوں نے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ یہ نیکی کریں اس طرح ہی کریں جس کے ساتھ جدر زیادتی ہوئی ہے اور جو ٹائم کا الیکشن ایک کے اندر دیا گیا ہے اس کے اندر لوگوں کی پٹیشن رپٹا ہے یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے جدون صاحب کا کہ جو ٹائم دیا گیا ہے اس کے اندر فیصلے کریں اگر آپ ٹربیونلز کی بات کریں تو پنجاب کے چیف جسس صاحب نے لاور آئی کورٹ کے چیف جسس صاحب نے جد صاحبان کے نام بیجے میں الیکشن کمیشن ان کی نوٹفیکیشن نہیں کر رہا آپ کو پتا ہوگا پنجاب میں بڑی تعداد میں اپلیکیشنز بغیرہ ہیں تو آپ کا مقدمہ تو چلیں وہ آپ لڑی رہے ہیں لیکن یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیوں نہیں یہ نوٹفیکیشنز ہوگی دیکھیں الیکشن کمیشن کی بیمانی ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں دوہزار اٹھارہ کے حالے سے غلطیاں ہوئی ہوں گی میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوئی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ان کے پاس سولہ مہینے تھے انہوں نے کیا کوئی کمیشن بنایا کوئی فائنڈنگز نہیں لی نمبر ٹو کیا فارم فارٹی فائیو کیونکہ دوہزار سترہ کا خانون ہے نا فارم فارٹی فائیو کتنے لوگ اس وقت لے کے گھوم رہے تھے آج تو ہم سینکڑوں کی تعداد میں فارم فارٹی فائیو لے کے گھوم رہے نا کوئی آجائے آ کر کے پوچھ لے ہمارا آڈٹ کرا لے سب سے پہلے میں نے چیف جیس صاحب پاکستان کو خط لکھا تھا کہ آپ ڈسٹیک انٹسیشن جج کے ذریعے اس کی آڈٹ کروا لیں ایک ہفتہ ہے تین دن کا کام ہے یہ دو دن کا کام ہے آپ ایک ہفتہ لے لیں اس کا آڈٹ کرا کے اس کی روشنی میں آپ نوٹیفائی کرا لیں کسی نے نہیں کیا اب اس کے اوپر جو آپ فرما رہے ہیں وہ جو سب سے غلط بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یعنی اپنی مرضی کے جج بنائے گا اپنے ہی خلاف یعنی خلاف اپنے وہ پارٹی ہیں جرم انہوں نے کیا ہے اب اس جرم کے اوپر کسی عدلیہ نے کیونکہ یہ انڈیپننٹ آف جوڈیشی کا سوال ہوتا ہے کہ جو سٹنگ ججز کی نوٹیفیکیشن ہے یا جو ریکمینڈیشن ہے وہ کرنی ہوتی ہے چیف جیس نے کنسرڈ ہائی کورٹ کے اور وہ بتائے گا کہ یہ نام ہے اور کسی جگہ انہوں نے خود نہیں کیا کہ جی آپ دس بندے پانچ بندے بیس بندوں کے نام بھیجو تاکہ ہم انہوں میں سے سیلیکٹ کریں پنجاب میں کیوں کر رہے ہیں پچھلے چیف جیس صاحب سے بڑا گھلا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں پٹیشن ہے پنجاب کی انہوں نے کیا کیا ہے کہ صرف دو جج مقرر کر دیے وہ چاہیں بھی تو اگلے دس سال تک وہ فیصلہ نہیں کر سکتے اب اس موجودہ چیف جیس صاحب نے لکھ کے جب دے دیا ان کو کہ بھئی یہ جج بڑے انڈیپنڈنٹ کمپیٹنٹ ججز ہیں کوئی ساتھ آٹھ نئے جج دے دیے کہ جی وہ بھی رہیں گے اور یہ بھی آپ کر دیں انہوں نے لے کے بیٹھ کے کہ نہیں جی ہمیں بیس جج بھیجو ان میں سے ہم سیلیکٹ کریں گے کہ ہمیں کون سا سوٹ کرتا ہے ہم کریں یہ ممکن ہی نہیں ہے اور کبھی یہ نہیں ہوا یہ بالکل غلط بات ہے دیکھیں ایک اور بات آپ نے ایک سوال کیا تھا نواز شریف صاحب بھی اس نظام سے خوش نہیں ہے وہ نظام سے خوش نہیں ہے لیکن نظام دین سے خوش ہے مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کو ایک جالی قسم کی سیڑ دے دی گئی اب وہ اس پہ خوش ہے کہ آپ کو دے دی ہے آپ مجھے بتائیں جب جعوید لطیف آتا ہے یا کوئی بھی آتا ہے ان کا پی ایملن کا بندہ وہ کہتے ہیں ہمارے ہلکے کھولو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ہلکے تمہارا کھولیں گے اب یہ بڑا لیڈر یہ ہوتا کہ وہ سب سے پہلے میں پرسون ایکسپیکٹ کر رہا تھا کل یہ پرسون کی پریس کا اندرسی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ آتے ساتھ ہی سب سے پہلا کام یہ کرے گا وہ کہے گا کہ جی میں ریزائن کر رہا ہوں اپنی سیٹ سے مجھے یہ نہیں چاہیے جس میں ڈسپیوٹ ہو لائے دوبارہ الیکشن کرا لو یا جو بھی کوئی طریقہ ہوتا دیکھیں ایک سیٹ سے فرق تو کوئی نہیں پڑنا تھا لیکن ان کی ایک کریڈیبلیٹی میں اضافہ ہوتا کہ واقعی وہ ٹرو لیڈر ہے کہ جب آپ اس طرح کی الزامات کے طاعت ایک ہے میں نے ایک سیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا وہ ہے میں نے شبگ ہوئی جس میں نہ آپ کی عزت ہے نہ ریسپیکٹ ہے دیکھیں یہ پبلک کا حق کے نمائندگی عوام کا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں جدون صاحب کو بھی شامل کریں جدون صاحب آج کل جس قسم کے کیسز چل رہے ہیں ایک تو توہینی عدالت کی پروسیڈنگ سیرو ہو چکی ہیں سبجوڈیس معاملہ ہے سپریم کورٹ وہ معاملہ دیکھ رہی ہے آج اسلامباد ہائی کورٹ میں جسس موسین اختر کیانی صاحب نے بڑے سخت ریمارکس دیئے دیگر معاملات ہم دیکھ رہے ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسس صاحب یہ کہہ رہے ہیں پنجاب کی حکومت سے کہ جناب آپ کو ججز کے ہم نے نام بیجے میں ان کے نوٹیفکیشن کریں وہاں پہ بھی مسئلہ بن رہا ہے آپ ایٹی سی کے ججز ہیں جنہوں نے نو مئی کے مقدمات سنویں تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ اداروں کا تناؤ آپ کو نظر آ رہا ہے جوڈیشری کا اور حکومت کا اور یہ آپ کو ختم ہوتا وہ نظر آ رہا ہے یا مزید بڑھتا وہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں تناؤ اگر کوئی بندہ کہتا ہے نہیں ہے تو وہ تمہیں احل میں غلط بیانی کر رہا ہے دیکھیں یہ تو پھر بے کوف بنانے والی بات ہے آئین کے مطابق آپ نے عدود میرا ایک کام کرے اب کون اس کو انشور کرے گا پارلیمنٹ بے باس ہے جوڈیشری بے باس ہے اگزیکٹوے بے باس ہے کہ ایک دارہ اگر انکروش کرتا ہے دوسرے دارے پر اب آپ کو لگتا ہے کہ شباز شریف صاحب خود مختار وزیراعظم ہیں اور پی ٹی آئی والے جو ہے گڑھ بڑھ کر کے گئے اگر میں جو نہیں لگتا میں تو ابھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک وہی سپیس اسٹیبلشمنٹ نے لیا ہوا ہے جو پی ٹی آئیوں کو دیا ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ شباز شریف صاحب نے تھوڑی سی زیادہ دے دی یہ تو میں کوئی اس کا میرے پاس کوئی انجینی نہیں رکھی کیوں نے انجاگے کر دیا لیکن جن کے دیکھیں نا اس کی وجہ بالکل اپرینٹ ہے دو تین سینٹر بن گئے چار اب میں ایک دیکھیں پارٹی کا پینتیس سال سے بڑھ کر ہوں مجھے نہیں پتا ہوں انہوں نے کس نے بنایا ہے کس نے کہنے پہ بنایا ہے تو یہ پرامیف شاہی جو سرکمسٹانشیل ایویڈنس ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو مضبوط کرتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ان کا رول ہے اور اس میں پی ٹی آئی کا بھی کردار ہے سب پی ٹی آئی کا تو سب سے بڑا کردار ہے سب سے بڑا کردار ہے شاہی شاہی صاحب اپنے کردار کو مانیں گے آپ بریف نہیں یہ اگر آپ بھی بات کریں گے تو مانیں گے یہ مانتے ہیں رنتیاں تمام پلٹکل پارٹی سے ہوئی ہیں ہمارے لوگوں سے بھی ہوئی ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کتنے ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھ کے دیا کہ جناب ہمارے برادر نسبتی کو اٹھا لیا ہمارے بیڈرومز میں کیمرے لگائے اور جو کچھ لوگوں کو ججز کو ہسپیٹلائز ہونا پڑا اس وقت سپریم کورٹ میں تمام ہائی کورٹس نے یہ لکھ کے دیا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ شہباز شیف کہتا ہے میں تو ان کی آنکھ کتا رہا ہوں اور مجھے اس بات پر فخر ہے اور یہاں تک کہ فلائی اوور بھائی کہتے ہیں ان کی مہربانی سے بنایا ہے وہ فلائی اوور جو دو دفعہ گر گیا اور ابھی بھی وہاں سے کوئی بڑی گاڑی نہیں گزر سکتی جس انداز سے انہوں نے ان کی مہربانی سے کامی ہے ناظرین آپ نے دونوں میمانوں کی گفتگو سنی شیف شہین نے کہا کہ ہم جسٹس تارک محمود جنگیری کے ان ریمارس کی دل سے قدر کرتے ہیں ہم تو اپنے فارم فورٹی فائی پہلے دن سے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارے پاس فارم فورٹی فائی موجود ہیں اور ہم قرآن پر حلف بھی دیں گے اور اپنے فارم فورٹی فائی جمع بھی کروائیں گے مگر ناظرین آپ دیکھنا یہ ہے کہ جو ہارے ہوئے ہیں جن کے پاس جیلی فارم فورٹی فائی ہیں اب وہ کیا کریں گے کیونکہ جسٹس تارک محمود جنگیری نے کہا ہے کہ اگر کوئی غلط انفرمیشن دے گا تو اس کو جیل میں ڈالا جائے گا ناظرین آپ کا کیا خیال ہے جن نون لیگی امیدواروں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں کیا وہ جوٹا قرآن پر حلف دیں گے کیا وہ اپنی ہار تسلیم کریں گے کیونکہ سب سے بڑی بات یہ کہ نواز شریف کی سیٹ کے بارے میں بھی یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ بھی اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہیں ناظرین آپ جسٹس تارک محمود جنگیری کے اس بہادری پر کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ